رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹھتے تو لیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف نو کر کے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو چہرے کے نیچے رکھتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کروٹ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے اسی سلسلے میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فرمایا گیا کہ جب کوئی سوتا ہے اور اس طریقے سے سوتا ہے کہ اس کے سونے کے طریقے سے لفظ محمد بن جاتا ہو آپ اگر اس طریقے سے سویں گے نا کروٹ لے کر دائیں جانب تو آپ کا پورا وجود جو ہے اس کی شکل وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن جائے یہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی طریقے سے سوتے تھے اس کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے سوتا ہے دائیں کروٹ سوتا ہے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یعنی اگر سوئے تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے تو فرمایا گیا ستر ہزار فریشتے اس بندے کے لئے پوری رات مغفرت کی دعا کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پر لیڑتے تو سونے کی دعا پڑھ لیتے اللہم بسمی کا اموت و احیاء اور یہ دعا کروٹ لے کر کے جب لیڑتے تب یہ دعا پڑھ لیا کرتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو پڑھا کرتے اس دعا کا مطلب کیا ہے اللہم بسمی کا اموت و احیاء اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں جیتا ہوں یعنی جینا بھی تیرے نام سے اور مرنا بھی تیرے نام سے تو نیت کیا ہے موت کہ مترابف ہے کہ سونے والا اور مرنے والا دونوں تقریباً برابر برابر ہوتے ہیں اور جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو سرکار نے فرمایا سرکار کی عادتِ کریمہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے الحمدللہ اللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ المچور اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی یہ اللہ کا شکر ادا کرنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو رات کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو رات کو آنکھ کھلے تو کیا کرنا چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معنول کیا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بیدار ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد تحجد کی نماز ادا فرماتے ہیں ادا فرمانے کے بعد پھر اگر آرام فرماتے اور پھر آنکھ کھلتی اسٹنگا وغیرہ کی حاجت کے لیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فاری ہو کر سرکار اپنا چہرہ دھولیا کرتے اور اپنے ہاتھ کو دھولیا کرتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ قریمہ تھی ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریں